نبی کریم علیہ السلام کو رب العالمین جللہ وعلا نے جن باتوں کی تبلیغ کے لئے رشاہ فرمایا تھا اس میں ایک کتاب کی تعلیم ہے اور ایک کتاب کی تلاوت ہے اور ایک تذکیہ ہے کتاب کی تعلیم جو ہے وہ احکام ہے اور اقائد ہیں تلاوت جو ہے وہ قرار اور تجوید ہے اور تذکیہ جو ہے وہ اخلاص ہے یعنی وہ علم وہ جذبہ وہ پاکیزہ وفاداری کہ جو اپنی نیتوں میں درستگی لائے اور زبان اور قلب کے اندر یگانت کو پیدا کرے اور مخلص ہو جانا کہ اللہ کے ماں سوا ہر شیئے کی رضا اور اس کی خوشندی سے اپنے آپ کو پاک کر دے ایسی عادات جو حضور علیہ السلام کی تعلیم سے اور قرآن کریم کی ہدایات سے ہمیں وہ اخلاق وہ بنیادی فکر اور اپنے باطن کو سوارنے کے لیے وہ بنیادی جذبات جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے ان کو اپنے اندر شامل کرنا اور ایک انسان کے اندر جو پاکیزہ جذبات ہیں صدق ہے صداقت ہے وفاداری ہے طہرت ہے پاکیزگی ہے شرم و حیاء ہے اس کو اپنے اندر اجاگر کرنا یہ پورے سبجک کو تصوف اخلاق اور تذکیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت اچھے شاہ جی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین اس کے عملی شکل میں ایک بڑی عظیم گویا کہ ان کے پاس یہ دستور موجود ہے اور ان کی زندگی کا کمالی یہی ہے کہ اگر وہ آدھی مٹھی بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں اہد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیں تو ہمیں وہ سواب حاصل نہیں ہوتا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین جو جیسی چیز بھی اگر آدھی مٹھی بھی خرچ کریں وہ ہوتا ہے اس لئے کہ زہری عمل کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ کے باطر میں اللہ کی خوشندی اس کی رضا اس کی چاہت اس کا شوق اور اس کو رازی کرنے کا جذبہ کتنا ہے یہ جو فکر پیدا ہوتی ہے یہ تقویہ کے جو فکر ہے یہی تصوف ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین میں سب سے اعلیٰ درجہ میں نظر آتی ہے یقین اس کو ایک حدیث پاک میں ذکر کیا گیا جو حدیث جبریل ہے کہ جبریل امین جب حضور کے پاس آئے تھے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال ذکر کیا تھا کہ مل احسان و یا رسول اللہ حضور احسان کیا ہے چند سوالات پوچھے تھے پانچ سوال ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی یہ سوالات تھے جو مخاری شیف کے اندر موجود ہیں حضور علیہ السلام کے وصال سے چند دن پہلے حضرت جبریل آئے تھے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان و یا رسول اللہ حضور احسان کیا ہے تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرمایا تھا فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے یعنی اتنا مخلص ہو کر زیادہ سے بات ہے آپ کسی کو دیکھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو مکمل ایٹنشن رہتے ہیں مکمل مستعد رہتے ہیں مکمل تیار رہتے ہیں تو فرمایا تابد اللہ کہ تو اللہ رب العالمین کی عباد کر ایسے کہ انک تراہ کہ تو اللہ رب العالمین جلہ والا کو دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا اگر یہ جذبہ تیرے اندر نہیں پیدا ہو رہا تو یہ سن لے فَوَّ يَرَاكَ وہ اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ مخلصانہ اور اللہ رب العالمین جلہ والا کا مشاہدہ مراقبے کی جو کیفیت ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے احادیث میں اس کا ذکر ہے اور یہ ایمان کی اصل ہے تقوی اپنے دور کے اندر حضرت داتا گئی بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس پیغام کے بہت بڑے دعی اور آپ نے ایسی دعوت پیش کی ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس ہمارے خطے کے اندر جو اسلام پھیلا اور لوگوں کے دلوں سے کفر و شرک کے اندھیرے جو چھٹے اور وہ اللہ رب العالمین کے کلمے اور فطرت کے پاکیزہ نور سے جو مستنیر ہوئے ان میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس پیغام کی قرآن و سنت کی تبلیغ کی سب سے بڑی برکت تھی بہت اچھے نبی کریم علیہ السلام